سردی کے موسم میں آئے اس بخار سے پیڑت مریج کو آئیرویدک جڑی بوٹی والا پودا سینٹرولا لیمن گراس کی چائے پلانے سے اپ مریج کو سواستہ لاب ملا ہے اس پودے کی پتی کی چائے پینے سے کئی روگ میں پونتے آرام ملتا ہے سینٹرولا پودے کی پتی کو عبال کر کارہ بنا کر صبح خالی پیٹ پینا چاہیے جس سے وقتی کو شارعی گروپ سے مجبوطی ملتی ہے ساتھ ہی روگ کا ناش بھی ہوتا ہے یہ پودا کسی بھی نرسری میں بیس سے تیس روپے کے دام میں مل جائے گا اس کو اپنے گھر پر لگا کر آپ کئی روگوں کا اپچار کر سکتے ہیں پراکرتک چکسک رہندر اٹل نے بتایا کہ ہم نے وقتیگت روپ سے کئی سنستاؤ وے اسکولوں میں اس پودے کا نشل کروپن کرایا ہے پراکرتک چکسک نے بتایا کہ سردی کے موسم میں چل رہی بکھار جوڑو کے درد جکام خاسی اپچ ملیریا الٹی دست گھٹیا بائے ہڈی روگ آدھی روگوں میں یہ پودا بہت ہی کارگر جڑی بوٹی کے روپ میں کام کرتا ہے کیلشیم مینگنیشیم وے فوسفورس اس پودے میں پونڈ روپ سے پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہردے کے روگیوں کے لیے بھی یہ پودا سنجیونی کی طرح کام کرتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کرونا جیسی گھاتک جان لیوہ بیماری کو بھی اس پودے کی چائے کا سیون کرنے سے دور کیا جا سکتا ہے میں آچاری راجین رٹل پراکرتک چکسک پراکرتک سنسطان سے آج آپ ہمیں کس پودے کے بارے ہوگا کرتا ہے جی اس میں سردی کا موسم چل آیا ہے اور ایک بکھار بھی تیجی سے پھیلا اور بکھار کے بھی بڑے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آئے دیکھنے میں آیا ہے بہت سے لوگوں کے ہاتھ پیر مڑ گئے اور وہ سیدھے نہیں ہو رہے ہیں لوگ پریشان ہیں دوسری اور سردی کے موسم میں اپاچ جوڑوں کا درد پیٹ روگ ترہ ترہ کی بیماریات دیکھنے میں سامنے آئی بہت سے لوگوں نے تو یہ کہا کہ کرونا دوبارہ سے واپس لوٹ آیا ہے تو کسی نے کہا کہ کرونا کی طرح کی یہ بیماری آگئی ہے بکھار کے روپ میں لیکن ہم نے پایا میرے ہاتھ میں یہ پودا ہے سینٹرولا لیمن گراس کی دوسری قسم کا اس کے انبھاؤ یہ آئے کہ جن لوگوں کو ہم نے ایسے بکھار سے پیڑت لوگوں کو اس پودے کی چائے پلائی سمپل سا طریقہ ہے پتی توڑیں ایک گلاس پانی میں مبالیں جب پانی آدھا تیا ہی رہ جائے گھونٹ گھونٹ بھر کے پیئیں اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہم صبح ہی اگر اس کی ایک پتی توڑ کر ایک گلاس پانی میں مبالتے ہیں جب آدھا رہ جاتا ہے گھونٹ گھونٹ صبح ہی پی لیتے ہیں تو دن کے دن بھر میں کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی اس تھان پیسے جگہ جائیں جہاں پر کسی بیماری کیا شنکہ ہو انفیکشن کی پھنگس کی کٹانوں کی اور کورونا کو بھی یہ ہرا سکتا ہے سردی کے موسم میں ملیریہ سے بکھار سے اپچ سے الٹی سے دس سے یہ بچانے میں کارگار ہے بہت سستہ پودا ہے 20 سے 30 روپے کا یہ پودا ہے کسی بھی نرسلی میں اپلبد ہے اور ہمارے یہاں بھی اپلبد ہے ہم نے تو اس پودے کو نیش شلک بھین بھین اسکولوں میں سنسطہوں میں سماجک سنسطہوں میں نیش شلک وطرن کیا ہجاروں پودوں کے روپ میں اور آج یہ رکت شودک کے روپ میں امنیوٹی وردک کے روپ میں اپس کو دور کڑنے کے روپ میں اور ہمارے ارثرائش کے روپ میں گھٹیاک میں الٹی دست میں سب سے بڑی بات یہ ہے کیلسیم اور مینگنیشیم فاس فورس کا یہ پورک ہے ہر دے روگوں میں یہ سرویس ریشت ہے اس لئے اس کی چائے ہر روگ میں کامیاب ہے مینگنیشیم